دیش میں کورونا معاملوں میں لگتار گرابت درج کی جوہا رہی ہے چوبیس گنٹے میں چوارلیت ہزار سے بھی ادھک نئے کیس آئے سامنے نو سو اٹھتر مریضوں نے اپنی جان گوا دی مہاراشت میں کورونا کے کیس لگتار کم ہو رہے ایک دن میں مہاراشت میں کورونا کے نو ہزار نو سو چوہتر نئے مریض ملے جبکہ اٹھ ہزار کوویڈ مریض ٹھیک ہوئے چار سو پانچ مریضوں نے اپنی جان گوا دی بھارت میں سہیوکت عرب امرات آنے والے پیسنجرز فلائٹس پر نلمبان 21 جولائے تک بڑھا دیا گیا یو اے ای اس کے مطابق بھارت سمی چودہ دیشوں میں فلائٹس سکیس جولائے 2021 کورا دس پچھے تک نلمبت رہیں گی ڈلی میں چوبیس گھنٹے میں دو سو انسوٹ سے ادھک کیس ملے چوار مریضوں نے دم توڑ دیا ڈلی میں ابھی ایک ہزار سے زیادہ کیس ایکٹیو ہیں ڈلی میں کورونا کے معاملوم لگتار کمی دیکھی جا رہی ہے جس کے بعد کچھ اور رہت کے ساتھ انلاک پانچ کی شروعات آج سے ہو گئی ہے پردیش میں کورونا کے ایک سو پندر نائے کیس آئے سامنے چوبیس گھنٹے میں سترہ لوگوں نے اپنی جان گوا دی دو ستو سترہ مریض ٹھیک ہوئے اب ایکٹیو کیس ایک ہزار سے بھی زیادہ ہیں ہریانہ میں لوگ ڈاؤن کو ایک ہفتے کے لیے بڑھا دیا گیا پانچ بولائی صبح پانچ پجے تک مہماری الٹ سرکشت ہریانہ جاری رہے گا ہریانہ سرکار نے آدیش جاری کیا ہے سونی پت میں ویکسینیشن کو لے کر لوگوں میں جوہ رکتا بڑھتی نظر آ رہی ہے کورونا کو ہرانے کے لیے زلے میں ویکسین لگوانے والے لوگوں کو سنکھا لگتار بڑھتی چلی جا رہی ہے کیتل میں مہیلہ یوم والوکاس منتری کملیشو اٹھانڈا نے راجوند سامودائی کے سواستہ کے اندر پریسر میں ٹھکا کرنا بھیان کا آگاس کیا راجوند میں اب تک 28,000 سے زیادہ لوگ ویکسین لگوا چکے ہیں فرید آباد میں ڈیلٹا پلس ویریانٹ کا مریض پائے جانے کے بعد ڈاکٹر لوگوں سے ساودانی براتنے کو کہہ رہی ہیں لیکن اس کے اولٹ سب سے بڑی سرکاری اسپطال میں ویکسین لگوانے کا آ رہے لوگوں کی لمبی لگ میں لائنیں لگی ہوئی ہیں ہریانہ پردیش میں یود کانگریس سے سبی پردو کے لیے آن لائن چناؤں ہونے جا رہی ہیں اس کے لیے صدر سے عبیان بھی شروع کر دیا گیا سبی پردو کے لیے آن لائن نامانکن بھرنے کے پرکریہ 24 تاریخ سے 30 تاریخ تک سنشت کر رکھی گئی ہے ولبگرد ویدان سبا کے سکر 25 میں نیا فائر سٹیشن لوگوں کو سمرپیت کیا گیا کیندری راجش منتری کشنپال گوچور اور ہریانہ کے پریبہن منتری مول چند شرما نے اس نئے فائر سٹیشن بھون کا اوت گارٹن کیا نئے فائر سٹیشن سے آس پاس کے لوگوں کو آگ جانی ہونی کا ترنت لاغ ملے گا حسار اوڈ استیت اس سی آئی اے دھانا پولیس نے انائیٹی ریمنیشن ابیان کے توران چھین چپٹی لوٹ پارٹ اور چوری کی وارداتوں کو انجام دینے والے گروہ کے چھے یوانگو کاؤں کابو میں کر لیا ہے بیوانے کے بڑی اسرہ گاؤں میں چار سال پہلے شروع ہوا خونی کھیل جاری ہے خونی کھیل میں پانچ لوگوں کی موت ابھی تک ہو چکی ہے اب ہتہ کانچ کے گواب پر پولیس خرمیوں کی موجودگی میں کئی گولیاں ماری گئیں روتک میں نیاباس گاؤں میں شراب سے بھرا ہوا ٹرک برامت ہوا جس میں تین سو نینانبی پیٹی شراب ملی پولیس کا دعویٰ ہے کہ آروپی کو جلدی گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کاروبار میں جو لوگ بھی شامل ہیں انہیں بھی کابو میں کیا جائے گا ججر میں لگو سچوالے کے بھون میں اچوانک آگ لگ گئی آگا تحصیل کارالے میں ریکارڈ روم میں لگی آگ لگنے کی وجہ ابھی تک صاف نہیں ہو پائی دمکل ویباد میں کڑی مشکت کے بعد آگ پر قابو پایا کرو شویتر کے ایک ڈاکٹر اور انہیں ویپاریوں سے فیروتی مانگنے کے چوار آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا آروپیوں کے لائرلنس وشنوئی گینگ سے جوڑے ہونے کی بھی چرچائیں ہیں ولب گڑ میں دو یوکوب اور چواردوہ سال کی لڑکی کے ساتھ دشکم کرنے کا آروپ لگا پیڈتا کے پریجنوں نے پولیس کو سوچنا دی جس کے بعد دونوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا روہ تک میں موجود ایک ہٹل میں کاریگر کی سٹیڈیوں سے گرنے سے موت ہو گئی کاریگر زیادہ شراب پیئے ہوئے تھا اور شراب کے نشے میں سٹیڈیوں کے سائیڈ سے نیچے گر گیا پلول ہٹا سیکٹر دو میں جم کرنے گئے یوک گولی مار کر ہتیا کر دی گئی سونی پتی گلہ گاؤں میں جوہر کے کنارے چوبیس پر شویئے یوک کا شو ملا معاملے کی سوچنا ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور جانچ شروع کی گازیباد کی لونی میں دیرات بدماشوں نے ایک ہی پریوار کے چوارس دسکو گولی مار دی کے عملے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی وہی ایک بزرک محیلہ گھائل ہوئی گازیباد پولیس معاملے کی تفتیش میں جوٹی ہوئی ہے جب مکشمی کے طرال میں آتنکیوں نے پولیس کریمیوں کے پریوار کو نشانہ بنایا آتنکیوں نے ایس پی او فیعاز احمد اور ان کی پتنی کی گھر میں گھس کر گولی مار کر ان کی ہتیا کر دی لدہ کے لے میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کی گئے نیشمن سینٹر فور سسمولوچی کے نوسار ایکٹرز پیوانے پر بھوکم کی تیورتہ چار دشملوچی ماپی گئی ہے